جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ بابا رازم کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں اور وہ کیسا مانتے ہیں ان کو کھلاڑی کی طور پر کیسے دیکھتے ہیں بابا رازم ریجوان نہیں لگ رہا ہے بابا رازم ریجوان نہیں لگ رہا ہے بابا رازم رن بنائیں گے ریجوان ہاں ریجوان میں دم ہے ریجوان سے بچ کے رہنا چاہیے بلکل کیوں کہ ان کا پرفارمنٹ ان کے 1800 رن بھی ہو چکے وہ ایکٹنگ بھی اچھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لاشٹ میچ میں آنسٹی دیکھیں ان کی ایسی ہے انہوں نے خود بھی مانا ہے کہ کر دیتے ہیں پاکستان سے ایک پلئر پاکستان کا جس سے انڈیا کو بچ کے رہنا پڑے گا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے ابھی انڈیا کی ٹیم کفی سرونگ ہے اور بچ کے رہنے والی بات تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے تو عبداللہ شفیق اور ریجوان آئے اس کے بعد بابر بھی آئے میں محمد ریزوان کو دیکھ رہا تھا اور ابھی میں جب باہر آیا وہ تب بھی نیٹس میں موجود تھے قریب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے محمد ریزوان کو اور وہ چائنا من ابھی جو آخری بار وہ پریکٹس کر رہے تھے وہ کر رہے تھے ایک لوکل نیٹ بولر انہوں نے پکڑا اور اس کو چائنا منڈ ڈالوا رہے تھے وہ اور اس پہ وہ کانسٹینٹلی نا سویپ ریور سویپ سویپ ریور سویپ اور ملو ایسا تھا ریزوان بولرز کو بولرے نیٹ بولرز کو کہ جلدی جلدی ڈالو مجھے جلدی ڈالو ریور سوال بھائی کوئی انجری تو نہیں ہوئی نا اس دورا کچھ دکھت تو نہیں ہوئی نا ریزوان کو کیونکہ لبا جواب بیٹنگ کر رہے ہو تھا تھوڑا تکلیف ہو یاتی ان کو ریزوان جب لبی بیٹنگ کرتے ہیں نا کئی بار تو آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا تکلیف ہوتا ہونکتے ہیں انجریز رہتی ہے کئی میں تھوڑا دیکھنے تو ایسا کچھ نہیں ہو نا ان کے ساتھ جب وہ لبی بیٹنگ کر رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہوا نیٹس میں کیونکہ دروازے چاروں طرف سے بند تھے نا کورڈ تھے تو ایسا کچھ ہوا نہیں ابھی آپ نے بتایا کہ ریزوان جو تھے وہ کر رہے تھے سویپ ریور سویپ کا بیاس بابر کو دیکھا کچھ پریکٹس کرتے ہوئے سپیشل کیونکہ کلدیب کیا گیشت وہ کس طریقے سے کھلے کے اور رن ان کے بھی نہیں ہے بابر کے الٹا وہ تو زیادہ پریشانی میں نظر آنے چاہیے ہاں بٹا آپ کو پتا ہے نا بابر آزم تھوڑا ایک پوکر فیس لے کی گھومتے رہتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو بہت زیادہ چہرے سے وہ اب کچھ بتاتے نہیں ہیں منٹلی تو وہ بھی پریشان ہوں گے یار کیونکہ بڑا ٹارنمنٹ ہے اب پھر وہی ہو جاتا ہے نا کہ ہر کو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے کہ یار آج جب بڑا دن آیا تو آپ کہاں تھے تو آپ کے رن کہاں تھے I think بابر آزم کے لئے سب سے بڑا دن آج کا ہے ورلڈ کپ آپ کھیل رہے ہیں یہاں پر اور رہا سوال ان کی پریکٹس کا میں یار ان کی پریکٹس دیکھ نہیں پایا اتنے گوھر سے کیونکہ میں رزوان پہ کیونکہ وہاں پہ جو نیٹس تھے نا وہ تھوڑے کم تھے کیونکہ تھکنس جو ہے نیٹس کی بڑھ رہی تھی تو میں بابر آزم کو دیکھ نہیں پایا باقی یہ ہوا کی قریب ڈیڑھ دو گھنٹہ جو ہے ٹیم نے میدان پر بتایا فیلڈنگ ڈریلز کر رہے تھے نومل پریکٹس وارم اپ وغیرہ سب چل رہا تھا ان کا میدان کا بھی مہینہ کر رہے تھے ایک لائٹ رول چل رہا تھا وکٹ کے اوپر اور اس کے بعد محمد رزوان اور عبداللہ شفیق جو ہیں وہ سب سے پہلے نیٹس میں کوتنے آئے یہاں پر اور انہوں نے جم کر کی بلے بازی اس کے بعد عبداللہ شفیق چلے گئے تھے بہت محمد رزوان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے تھے انہوں نے بس اپنی نیٹس کی پوزیشن چینج کری ہے کیونکہ وکٹوں کے حساب سے اس وکٹ سے دوسرے وکٹ دوسرے وکٹ سے تیسرے وکٹ تو محمد رزوان اور اوپر سے ایک ان کا کانفیدنس بھی اب ہائی ہو گیا ہوگا پچھلا میچ جو انہوں نے چپاری کھیلی راول بھائی مطلب ابھی تک ہم پاکستان کی گینبازی کی بات کر رہے تھے شاہن شاہ فریدی کی بات کر رہے تھے کہ بھائی ان کی طاقت ہے بھائی تک دو میچوں میں وہ طاقت دیکھی نہیں ہے تو کیا کچھ خاص تیاری کرتے دکھے پاکستانی گینباز نہیں تیاری تو مانے مورکل ہی کر رہے تھے نیٹس میں وہی مجھے لگا کہ بال بھی وہی ڈال رہے تھے اور اکیلے ہی ڈال رہے تھے کسی کو بھی نہیں ڈال رہے تھے اور تھوڑی در بعد وہ خود ہی چلے گا مانے مورکل بھی چلے گا تیز گینباز ان کے بہت زیادہ دیکھے نہیں وہاں پر اور راول بھائی اس میں ایک پریکسمن پریکس کر رہے تھا ہے اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایک دن میں بھی ان کا سیشن اٹینڈ کر رہا تھا پریکس کا تو کیا تھا کہ نیٹس تو ایک جگہ لگ رہے تھے بللے وازوں مالے سب لگ رہے تھے اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ بولرز بھی وہاں پر آئیں گے بولر کوئی آئے نہیں کیونکہ ان کے مین بیٹرز ہی موو کر گئے تو میں ان کے ساتھ ادھر آ گیا پتا چلا ایک جگہ الگ مورنے مورکل تو آئے تھے نا ہاں مورنے مورکل تو بھی نہیں آئے بٹ مورنے مورکل ایک جگہ الگ سے وہاں پر حسن علی، ہاری سواف، شہین اور پھر جب رزوان بیٹنگ کر کے چلے گئے تھے تو کیپنگ کر کے وہ الگ جگہ پر نیٹس رگا کر دے تھے تیاری اپنی تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے ہاں آپ اس چیز کا خیال رکھی ہے کیونکہ مجھ سے وہ گلتی ہو گئی تھی مجھے لگا کہ پریکٹس نہیں کری پتا چلا پھر الگ جگہ پر وہ ان کی الگ جل بھی تیاری فاس بولر کو میں نے نہیں دیکھا انتر نیٹس پہ نہیں دیکھا میں نے مورنے مورکل کو ضرور دیکھا تھا تو قریب اور ان کا جو پریکٹس سیشن تھا وہ چھے سے نوت کا تھا اور زیادہ تر وقت جو ہے انہوں نے میدان میں بتایا اور ایکچلی وہ گلت نہیں ہوتا کبھی کبھار آپ نئے شہر میں آتے ہیں نئے میدان پر آتے ہیں پاکستان نے سپیشلی یہ میدان دیکھا نہیں ہے اتنا بڑا گراؤن دیکھا نہیں ہے یہاں پر کبھی کھیلا نہیں ہے اس میدان پر تو کبھی کبھار آپ وہ فیل بھی لینے کی کوشش کرتے ہو آپ کو ڈائیمنشن سمجھنے پڑتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز کنڈیشنز اڈیپٹ کرنی پڑتی ہیں تو قریب آٹھ بجے تک تو فاس بولرز نہیں آئے تھے آٹھ سوا آٹھ بجے تک تو فاس بولرز آپ کے نہیں آئے تھے پاکستان کی اس کے بعد آئے ہوں گے تو انہوں نے پریکٹس کری ہوں گی اور اوپر سے اتنی گرمی ہے ہو سکتا ہے نا بھی کرے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایک دن سے ماحول ایسا بن گیا ابھی دیکھیں انڈیا گیم ہے آسٹریلیا ابھی نیچے تھوڑا سا لگی ہوئی ہے ان کو آسٹریلیا کھیلنا ہے آسٹریلیا ابھی نیچے لگی ہوئی ہے آسٹریلیا ابھی نیچے لگی ہوئی ہے آسٹریلیا کنٹینشن میں ہے تو اگر سردنی پاکستان میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹ ان کیس انڈیا والی گیم نہیں بھی جیتتی ہے اگلا وہ آسٹریلیا آفگانستان آسٹریلیا ان کے ساتھ کرتے تگڑا پفارم تو ٹاپ چار والی ٹیم ایک دم سے بن جائے گی جو سب نے ان کو رول آؤٹ کر دیا تھا صحیح بات ہے اور منوچ دیکھیں میں مانتا ہوں اگر آپ میرے سے نیوٹرل پاکستان سے پوچھیں بھول جائیں اگر کہ میں ایک انڈین فان ہوں ایک انڈین جرنلسٹ ہوں انڈین سٹیزنشپ ہے یہ ہے وہ اگر وہ بھی بھول جائیں مجھے لگتا ہے کہ انڈین ٹیم ان سے پاکستان سے بہت سارے انڈیا کافی لحاظ میں بہتر ہے پاکستان سے بٹ یہ پاکستان بھی دو میچ جیت کر آئی ہے انڈیا بھی دو میچ جیت کر آئی ہے بڑی کنونسنگ ویٹریز رہی ہیں دونوں بٹ پاکستان بھی دو میچ جیت کر آئی ہے ہاں ماحول کا فرک ہو سکتا ہے بٹ آپ کو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کلک کرنی ہوتی ہے اور ونڈے کرکٹ ہے نا انلاک ٹی ٹوینٹی کرکٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو واپسی کا موقع ملتا ہے میچ کے دوران تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں آپ نے ڈھیل چھوڑی اور سامنے والی ٹیم واپسی کر گئی یہ رہا بھائی ہمسا بات کا بھی حال مزیدار حال ہے بے حال کونے بھی ابھی یہ ہے کہ تھوڑے دیرے ماحول بن رہا ہے کل مجھے لگتا ہے تھوڑی اور بھیڑے گھٹا ہوگی لیکن رو بھائی آج آپ نے ایک اچھی خبر دی گود نیوز کے اگر ہم بات کرے ہم نے دیکھا شبمن گل کیونکہ شبمن گل کی بیٹنگ کرنا نیٹس پہ آنا مطلب ایک بہت اچھی خبر انڈیا کے لئے میرا تو ماننا ہے کہ ابھی بھی اگلا میچ کھیلنا بہت مشکل ہے تو بتایا گیا کہ شبمن گل آئے تھے انہوں نے چالیس پہ تالیس منٹ بیٹنگ کری اور اس کے بعد کمفرٹیبل ایسا لگا نہیں بہت ٹائم سے وہ دور ہیں بات مجھے یا کرکٹ سے بات وہی ہو جاتی ہے یہ جو موسم ہے یہاں پہ موسم بہت زیادہ گرمی ہے اور بہت زیادہ ہمیڈیٹی ہے اگر آپ کو جو چھتیس ڈگری ٹیمپریچر ہے وہ ریل فیل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے راؤنڈ چالیس سے تالیس کا تو ریکاوری بھی ڈنگی ہے اس سے ریکاور بھی کرنا ہے پلس ویکنس بھی ہوتی ہے تو میں تو ابھی بھی مان کے چل رہا ہوں کہ شبمن گل جو ہے تیسرا انڈیا کا جو میچ ہے پاکستان کی خلاف نہیں کھیلے چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں تو ویڈیو بھی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر دیں